hi this is professor matiula back with new video lecture آج ہم بات کریں گے نئے chapter کی نئے area کی that's about endocrinology اب endocrinology کو سمجھنے سے پہلے ہم جب ایک body کو دیکھتے کہ وہ body یا اس میں ہونے والی تمام تر activities کس طرح perform ہوتی ہے اور کس طرح مختلف جو حصے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ coordinate کرتے ہیں ایک جو body ہے organism کی specifically human body اس میں جب ہم بات کرتے ہیں different activities کی in a daily routine تو اس میں دو ایسے systems ہے جو آپس میں مل کر ان تمام تر activities کو possible یا accurate بناتے ہیں وہ دو system ہمارے پاس ایک ہے nervous system اور دوسرا جو system ہے وہ ہے ہمارے پاس endocrine system اب nervous system اور endocrine system آپس میں coordinate کرتے ہیں ایک دوسرے کی help out کر کے ان تمام تر daily routine کے activities کو carry out کرنے کے لئے اپنا role play کرتے ہیں چونکہ nervous system کا تعلق ہماری جتنی بھی activities ہے اس کے ساتھ 100% وہ functional رہتا ہے لیکن nervous system کو help out کرنے کے لئے اس کے ساتھ endocrine system کی جو مدد ہے وہ بھی لازمی ہے اب endocrine system یا endocrineology کونسی field ہے endocrineology ایک ایسی field ہے جس میں ہم endocrine system کے بارے میں study کرتے ہیں endocrine system وہ system ہے جس میں مختلف endocrine glands کے ذریعے chemical messengers release ہوتے ہیں اور وہی chemical messengers آگے چل کر target cell تک ایک cell سے دوسرے cell تک signal کا کام کرتے ہیں ایک messenger کا کام کرتے ہیں ایک پیغام رسہ کا کام کرتے ہیں کہ target cell جو بھی cell ہو body میں اس تک جہاں سے secretion ہو اس کا پیغام لے کر جانا وہ endocrine glands کی secretions کے طرح possible ہوتا ہے اب جب ہم cell signaling کی بات کرتے ہیں کہ ایک cell دوسرے cell تک اپنا پیغام کس طرح پہنچاتا ہے اس cell signal کے لئے ضروری ہے کہ وہ chemical messengers پر مشتمل ہو اب chemical messengers ایسے substances ہوتے ہیں جو ایک cell جہاں سے پیغام ریلیز ہوتا ہو یا جس کو ہم principal cell بھی کہہ سکتے ہیں major cell بھی کہہ سکتے ہیں اور وہاں تک پیغام پہنچائے جا سکے جو target cell ہو وہ target cell کوئی بھی cell ہو سکتا ہے جسم میں اور جو principal cell یا releasing یا secreting cell ہے وہ بھی کوئی بھی جو cell ہے وہ جسم میں ہو سکتا ہے اب یہ cell signaling دو طریقوں سے ہو سکتی ہے یعنی ایک دو cells یا cells کے بیچ میں جو بھی communication جو بھی رابطہ possible ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے یا تو انڈوکرائن سسٹم یا انڈوکرائن گلینڈز کے ذریعے یا نرف اینڈنگز یا جسے ایکزون ٹرمینلز بھی کہا جاتا ہے اب جب ہم cell signaling کی بات کرتے ہیں تو it's only possible due to the chemical messengers اب chemical messengers کو in other words hormones بھی کہا جاتا ہے یعنی hormones are the chemical messengers جو ایک حصے سے پیغام کو لے جاتے ہیں جسم کے دوسرے حصے تک یعنی principal cell سے target cell تک وہ پیغام جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے dispatch کیا جاتا ہے جب ہم chemical messengers کی categorization کرتے ہیں اسی بنا پر ہم مختلف جو glینڈز ہیں یا مختلف جو messenger release کرنے والے areas ہیں ان کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہر صرف introduction دیکھتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس endocrine chemical messengers یا endocrine messengers یعنی وہ سارے messengers وہ سارے substances جو endocrine glenڈز سے release ہوتے ہیں اور جسم میں یا ایک human body میں مختلف role play کرتے ہیں depending upon its composition اس کی composition کے بنا پر اس کے scope پر تو ایسے chemical messengers کو ہم endocrine chemical messengers کہتے ہیں اب یہ جو endocrine chemical messengers ہے جو releasing point ہے یا principal secreting cells جو ہے وہ endocrine glenڈز ہے چونکہ endocrine glenڈز ہے اس لئے جب یہ release ہوتے ہیں تو یہ target cells تک جاتے ہیں target cells وہ سارے cells جہاں پر ان substances کے ترو کسی بھی change یا transformation یا کسی بھی activity کو speed up کرنا slow down کرنا یا کسی بھی جسم کے حصے کو activate اور deactivate کرنا وہ سارے حصے target cell جو ہے وہ کہلائے جاتے ہیں چونکہ endocrine ہے تو لازمی سی بات ہے کہ endocrine جو messengers ہے وہ endocrine glenڈز سے release ہوں گے اور endocrine glenڈز کو ہم ڈیٹیلز سے one by one study کریں گے ان کی structure اور ان کے جتنے بھی ہارموز ہیں جب ہم endocrine glenڈز کو دیکھتے یا ان کی secretions کو تو یہ blood کے ذریعے یعنی جو transport یا convince ان کے ساتھ available ہے جس کو یہ utilize کرتے ہیں that is the blood یعنی blood کے ذریعے یہ سارے جو secretions سے وہ target cells تک پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے اس میں دو example just for your understanding growth hormone ہے اور insulin ہے growth hormone کا کام basically growth کو regulate کرنا اور اگر یہ زیادہ ہو یا کم ہو تو اس کے اپنے نقصانات ہیں پھر ام ڈیٹیل سے دیکھیں insulin again it's responsible کہ یہ deposit کرتا ہے blood sugar کو اور glucose کو change کرتا ہے into glycogen hepatocytes میں next جو chemical messenger type ہے یا category that is the paracrine chemical messengers ان کا جو mood of transmission ہے apart from the endocrine chemical messengers یہ vary کرتے ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف ہے چونکہ وہ blood کے ذریعے اپنا جو بھی target cell ہوتا تھا اس کے ذریعے یہ سارا role یا کام جو ہے وہ اس کو استعمال میں لائے جاتا تھا لیکن paracrine chemical messengers basically interstitial fluid یعنی وہ fluid جو بالکل cells کے outer space میں ایک دوسرے کے ساتھ جو open spaces ہوتی ہوتی ہوا پر یہ موجود تھا ہے یہ interstitial یا interstitium بھی اس کو کھا جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہی paracrine جو ہے وہ chemical messengers releasing point سے target cell تک پہنچھا ہے جاتا ہے اس میں دو ایکزمپل ہے ایک ہے prostaglandins اور next ہے histamine prostaglandins اور again یہ basically inflammation وغیرہ میں help out کرتے ہیں اور histamine جب بھی کوئی outer source سے کوئی injury لگ جائے so then it is released to regulate the functions next is the autocrine chemical messengers the third category یہ جو autocrine chemical messengers ہے basically یہ ان cells کو control کرتے ہیں جہاں سے یہ release ہوتے ہیں یعنی the principal cells جو secret کرتے ہیں جو بھی substances وہی substances back end پہ ان cells کی secretions کو control کرتے ہیں یعنی control source cells which secretes them example اس میں leukotrins ہے اور last جو type ہے chemical messengers کی categorization کی that is the neurocrine messengers یعنی simpler terms ان کو neurotransmitters بھی کہا جاتا ہے neurotransmitters acetyl koline dopamine یہ سارے examples ہے neurotransmitters کا کام ہے کہ کسی بھی nerve کو excite کرنا اور مطلب ایک neuron سے دوسرے neuron تک جو muscle تک پیغام جاتا ہے basically neuromuscular junction میں that is through the neurotransmitter this was all about the introduction to endocrinology جس میں ہم نے بات کی chemical messengers how cells communicate with each other the chemical messengers their types further lectures میں ہم بات کریں گے جو endocrine system ہے وہ کن glen پر مشتمل ہے اور basically hormones یا chemical messengers کی کی functions ہیں so see you next lecture